اسلام علیکم میں ہوں زشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک ناظرین پاکستان اگر واحد نہیں تو کمز کا منچند ممالک میں ضرور شامل ہے جہاں ہم نے خون آلود الیکشن بھی دیکھے اور نوٹ آلود بھی اور پاکستان میں تو اس سے بڑھ کر اب ہمیں ویڈیوز آڈیوز کا بھی سامنا ہے اور آج کی دیٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینٹ میں مصدق ملک صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے اور مصطفی نواز کھوکر صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ پولنگ بوت کے اندر اور اس کے سائٹ پر کیمراز لگے ہوئے ہیں چھے ان کی تعداد ہیں ہم نے دیکھا کہ فوراں ہی یہ دریافت ہونے کے بعد اپوزیشن نے حکومت پر الزام لگانا شروع کر دیا اور حکومت نے اپوزیشن کو اس کا مرد الزام ٹھہرایا بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر شاہد خاقان اباسی سابق وزیراعظم جنہیں ذمہ دارہ نہ بیان دینا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے جو نظر رکھنا چاہتی ہے کہ الیکشن کیسے ہو رہے ہیں اور کون کس کو ووٹ دے رہا ہے میں اگر سیاستدان ہوتا تو میں بھی الزام تراشی کرتا ہے یا فیصلہ سنا دیتا کہ فلان اس کا ذمہ دار ہے تو آج جو سیاسی صورتحال ہے اس پر اور ملکی مجموعی جو معاشی صورتحال اس پر بھی بات کرنے کے لیے میں موجود ہوں جناب حسن عصار صاحب کے ساتھ جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں صاحفی ہیں دانشور ہیں بہت شکرے سر آپ نے وقت دیا میری خواہش تو یہ تھی کہ میں مہنگائی پر بات کروں اس سے آغاز کروں پروگرام کا جو عام آدمی کا مسئلہ ہے اس سے آغاز کروں لیکن مجبوری ہے سر کہ یہ ایشیوز ہی ایسے ہیں جن پر لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آج جو نوٹ آلود الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا جو کیمراز دریافت ہوئے کیا لگتا آپ کو یہ ذر بمقابلہ ذر ہے یا ذر بمقابلہ ڈر ہے اس الیکشن میں یہ الیکشن جو ہے نا یہ نظام ورس زبام ہے اور یہی تماشا کئی اشروں سے چل رہا ہے یہ ذر ڈر کی بات نہیں ہے لوگوں کا مقابلہ عوام کا مقابلہ اس آدم خور نظام کے ساتھ ہے جس میں شکست ان کا مقدر ہے لکھی بڑی بات ہے اچھا میں ذاتی تو اور پہ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے میں نے تو چند روز پہلے لکھا بھی ہیں کہ مجھے اپنے میڈیا کی حیرت پہ حیرت ہوتی ہے ان کا پیٹ نہیں بھرا بھی تک ٹھیک ہے تو میں نے لکھا کہ یار کولمز میں خبروں میں ٹاک شوز میں کیا ڈسکس کر رہے ہوا آدمی ہو یا انڈویجول ہو یا قوم ہو قبیلہ ہو پہچانا جاتا ہے اس بات سے کہ وہ کن باتوں کے بارے میں فکر بند ہے تو کون لوگ ہیں یہ پہلے کیا کر گیا ہیں جو اب کچھ کر جائیں گے تو میں نہیں بہتا ہوں سب سے انہوں نے فضا تو ایسی بنا دیا نا عوام کو حکومت نے یہ یقین دلا دیا کہ ابھی صادق سنجرانی ہی واحد حل ہے تمام مسائل کا اور اپوزیشن نے یہ امید دلا دیا کہ یوسف رزا گلانی آگا دودھ اور شہد کی نہرے میں نے لے گئے تھگوں کا کام تھگی کرنا ہے مسافروں کا کام تھگوں کے قبیلے سے بچنا ہے اگر میں اور آپ ہر دفعہ ہوں اور ان کی مارکٹنگ کے ہم چکر میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ تم نے سائیناٹ کھانی ہے فلان زہر کھانا ہے آپ نے دو گندگیوں اور دو غلازتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے یا تو ایک ایسا شخص میدان میں ہو جس کو آپ نے آزمایا نہ ہو جس کو آپ نے پرکھا نہ ہو جس کو آپ نے بھرتا نہ ہو تو ایل بی کنسرنڈ ایل فیل کنسرنڈ ہاں تو وہاں اس کیا ہے نتھا سنگ اور پریم سنگ ہیرو اور ویلن کا جو ہے نا ہمارے ہاں ہمارا روایتی ہیرو اور ویلن دونوں کا ٹارگٹ تو ایک ہی ہوتا ہے وہ گانے گونے کھان گے وہ ہکیندہ میں چکے لیا جائیں گا وہ اتنی فرق ہے نا صحیح لیکن اندہ اینڈ تو پھر جیتا تو ہیرو ہی ہے نا جی لیکن آپ نے کہا کہ آزمایا ہوں کی بات بھی آپ نے کی عمران خان صاحب نے بھی تو یہی سوچ دی تھی نا کہ جو ان کو پہلے پرکھا ہوا ہے جو ان کو پہلے آزمایا ہوا ہے انہیں چھوڑو مجھے آزماو میں تمہیں ایک نیا نعرہ دے رہا ہوں تبدیلی کا لیکن صحیح ہوا تو وہی نا وہی لوگ ان کے اردگرد ہیں فرق کیا پڑا؟ بالکو ٹھیک کوئی فرق نہیں پڑا اور فرق پڑے گا؟ بد سے بدتر نہیں میں نہیں سمجھتا اچھا میں تو بہت دیر سے بہت without mincing words categorically کہہ رہا ہوں جب تک اس مکمل غلازت سے جان نہیں چھوڑتی اس نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ ملک ایک سنٹی میٹر آگا نہیں جائے گا آپ نے کہا عوام بمقابلہ نظام تو عوام کے تو ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ مقابلہ کیسے کریں گے اس نظام کا؟ بہت سے فیضت آئیں بنینا انسان کی تاریخ میں کہ لوگوں کو لگتا تھا ہاتھ بندے ہوئے ہیں چاہے جہالت سے بندے ہوں غربت سے بندے ہوں جبر سے بندے ہوں اس کی کئی ہاتھ ہاتھوں کو باندھنے کی بے شوار ٹھیک ہے نا جی تو کسی بھی سنس میں وہ لیبریٹ ہوتے ہیں اگر کوئی لیبریٹ کرنے والا بندہ اس خطے کی جو تاریخ ہے پہلے مغلوں کو برداشت کرتے رہے پھر انگریز کی غلامی انہوں نے کی آپ کو امید ہے یہاں کوئی انقلاب آ سکتا ہے نہیں میں نے یہ تو بالکل نہیں کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں اچھا لیکن یہ زیادتی ہمارے ڈی این اے میں ہمارے خون میں شامل ہو چکی ہے کیا غلامی کرتے رہے آپ مجھے بتائیں کوئی پرائیڈ ہے پورے برسغیر کا ہندوستان سمیت جو انگریزوں کا گفت نہیں ہے آپ کی تو گمیں اپنی نہیں ہیں یہ کرکٹ ہے یہ ہاکی ہے یہ لان ٹینس ہے یہ گولف کھلنے جا رہے ہیں کیا یہ ہیں کوئی بڑی ایگو لیڈ اڈے بس ریلوے قویسٹ کا دیا وایا آپ کا جوڈیشل سسٹم آج تک ٹھو نا سو کتنے کا قانون ہو کیا ہو گیا ہے آپ کے اپنے پلے کیا ہیں کچھ بھی نہیں ہے نیری نظام جوڈیشل سسٹم یا آپ کا لوکل باڈیز کا سسٹم آپ لوگ ہو کون جس کو آپ غلامی اوقات پتہ کیا ہیں ایک کتاب ہے سیتا رام کی سرگدشت سپائی ٹائپ گورے کی فوج میں وہ لکھتا ہے کہ آج کل ہندوستان میں زبان زدہ عام ہے کہ یہ جو لوئے کی پٹنیاں بچھ رہی ہیں گورا صاحب فرنگی لوئے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہماری زمین گسیٹ کے انگلینڈ لے جائے اللہ علیہ وسلم حضور یہ جو سارا آپ کا ڈاک کا نظام یہ جی وہ شیر شاہ سوری اتنے گھوڑے اتنے فاصلے پہ ہوتے تھے وہ اس کو ڈاک اس کے حوالے کرتا تھا وہ گھوڑا پھر لے کے پھر آگے مہنگو کیا ہے غالب جیسا بندہ تو مچس تو آپ نے دیکھی نہیں تھی برے صغیر کے لوگوں نے مچس محاورہ ہے آپ کا اگلین آئی تے کاروالی بند بیٹھی اوقات کیا تھی یہ ووٹ شوٹ ویسٹن ڈیموکرسی یہ کہاں سے آیا ہے سارا کچھ سو اگر یہاں اس خطے میں کوئی کانٹریبیوٹ کیا ہے کسی تو کیا تو گھوڑے نہیں ہے کسی کو بات اچھی لگے نہ لگے غلامی شلامی ایک بات ایک سیکنڈ رکھیں درہا پاکستان کا عام شہری آج اپنی اشرافیہ کا بدترین غلام ہے یا گھوڑے کے زمانے میں یہ اس اشرافیہ کا بدترین غلام تھا بڑا مشکل آپ نے ایک سوال کر دیا ہے ظاہر ہے جو آج کے حالات دیکھا جائے تو آج کے نظام یہ یارہ نے تو پٹھے کھنے ہیں نہیں ان کا تو کچھ نہیں بنا بگڑا کچھ بھی نہیں چند لوگ ہیں وہ جب اس طرح کا اولٹ پولٹ ہوتا ہے پاکستان بنا قیام میں پاکستان ازادی کہنے ہیں نا ہندوستان بھی سامنے تو اس میں بہت بڑا جو کہتے ہیں نا کرائسز میں بھی نا کچھ لوگوں کی لٹریہ نکلتی ہیں وہ نکلی ہیں دیفنیٹلی بٹ بائن لاج اگر آپ دیکھو تو ایک عام آدمی جو ہے اس ملک کا آج سے اسی سال پہلے اس کا کیا حال تھا آج اس کا کیا حال ہے اندازہ لگاو آپ ازادی کے تہتر چہتر سال کے بعد امران خان جیسا وزیر آزم روٹی کے ٹکڑے بانٹ رہا ہے دبے کیا کھانا تہتر سال کی کمائی آپ کی کیا ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا دور فٹے موں یہ ٹوٹل کمائی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا لوگ بھوکے سوئیں گے آپ خیرات کے بلبوتے پہ خوشحالیاں نہیں لاسکتے تو یہ اس قوم کو آدھی بنایا جا رہا ہے بھیک کا کہ لنگر خانے بناتی ہیں آدھی نہیں ایک امیجٹ آپ دیکھو دیشان ٹھیک کہہ رہے ہو یہ ایک امیجٹ ایک ریلیف سا ہے ایک قیامت آتی ہے زلزلہ آتا ہے کوئی اس طرح کا سہلاب آگئے جی لوگ گجڑ پجڑ گئے جی ان کو کھانا پچھو جی دوائیاں پچھو جی یہ کرو تو زلزلے کی کیفیت ہے اس ملک میں اور یہ زلزلہ 73 سال پہ محیط ہیں اور ہم اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنایا یہی ہے نا تکیہ کلام یہ فلان رات کو بنا تھا فلان وہ آدھا تو تم گواں بیٹھے ہو پھر باز نہیں آ رہے ہیں آپ لیکن حسن صاحب بسطح احترام سر زلزلہ جب آتا ہے تو ملبہ اٹھایا جاتا ہے دوبارہ سے تعمیر کی جاتی ہے یہاں تو ان کو اسیس کا عادی بنایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھوکے ہو تو ایک جگہ ہے وہاں جا کے کھانا کھا لینا مزدوری نہ کرو کام نہ کرو یہ تو صرف اور صرف سگنلز پر جو فقیروں کی تعداد اس میں اضافہ ہی ہوگا ہے اس سے سو کام وہ کریں کام ہے کام کام ہے نہیں اور وہ جو روزگار دینا تھا ایک بڑا خوبصورت آئی ایس جہور کا question answer تو فلم فیئر انڈیا کا میکزین تھا ایک زمانے میں مجھے آج تک بچہ تھا میں سکول گوائن اس کا میں سوال تھا کہ which is the most difficult job تو آئیس جہور نے جواب دیا تو to find out a job اور اس کا مطلب کیا ہے یہ ہندوستان کی 65 وار تک میکزین زام آتے جاتے تھے فلم فیئر تھا اس کا فلم سے تو یہ حالات ہیں تو یہ باقی تو یہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کھلونے دے کے بہلا آیا گیا ہوں کوئی بھوکا نہیں سوے گا اوہ بھائی خدا خوف کرو بھوک ختم دیکھو بھوک ختم کرنے کا ایک تو وہ طریقہ ہے ایک ہے کہ بھوک کو برابر بانٹ دو بھوک کو برابر بانٹ دو بلکل صحیح اوپر تک بلکل بھوکا نہیں سوے گا یہ تو ملکی مناؤں اس کو کہتے ہیں میفیاز میفیاز کو سمجھے تو صحیح اس ملک اس ملک کا مطلب ہے چند ہزار خاندان ختم باقی تو ساری ہیں ایڈی کارڈ نمبرز ہیں یہ تو پھر وہی کہانی دھورائے جا رہی ہے چند ہزار خاندان انہی میں سے چند جو افراد ہیں وہ ہم الزام سنتے ہیں ظاہر ہے تصدیق تردید تو بعد کی بات ہے نا جی کہ ستر کروڑ کسی نے لیے فلان ہے وہ سینیٹر بن گیا فلان نے اتنا پیسہ دیا وہ سینیٹر بن گیا تو وہی بار بار وہ ایک دھورائی جا رہی ہے یہ کہانی تو جو تبدیلی کا نعرہ تھا تبدیلی صرف اتنی آئی ہے کہ لوگوں نے اعتبار کرنا چھوڑ دیا امران خان صاحب کی باتوں پر اس کے علاوہ اور کے تبدیلی نہیں آئی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں دیکھیں اس نظام کے ہوتے ہوئے اب یہ امران کا کام تو نہیں ہے کچھ اور لوگوں کا کام ہے پتہ ہے میرے پاس ثبوت نہیں ہے وہ کچھ اور لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ نظام بدلے ان کے سٹیکس کیا ہیں ان کے بینیفیشلیز ہیں وہ وہ بینیفیشلیز ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ جو لوگ پیپلز پارٹی یا نون لیگوں اور اب پی ٹی آئے کے پیچھے پیچھے وجہ کیا ہے ان کا کوئی نظریہ ان کی کوئی کمیٹمنٹ ان کی کوئی محبت خدا کا خوف کریں یہ بینیفیشلیز ہیں اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بلکل بلکل تو سر اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی چوتھا آئے گا اگر کوئی نیا نعرہ لے کر تو اس پر عوام اعتماد کریں گے اعتبار کریں گے یا نہیں میرا خیال آپ نہیں اس کی وجہ ہے کہ میں نے بڑا وقت ضائع کیا میں پس نے دی چھبیس ستائی سال انٹی پیپلز پارٹی انٹی نون لیگ یہ سارا فائلیں بھری پڑی ہیں خباروں کی جو جو میں لکھتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں بی بی اور بابو کے بارے میں دونوں کا نام میں نے رکھا ہوا تھا نواز شریف کا بابو اور بینظیر روما کا بی بی تو میں کہتا تھا یہ دونوں بیسیکلی یہ ہیں ہیبلز ایک اس کا مذکر ہے ایک مہنس ہے میں تو کنونس تھا کہ عمران کے آنے سے اور سچی بات یہ ہے کہ پھٹی آئے سے میری محبت کم تھی ان سے نفرت زیادہ تھی ٹھیک تو یہ بات ہے حب علیو اور بغز مابی ہاں اس طرح کہ چونکہ وہ اتنی بار آزمائے جا چکے تھے کہ مجھے کرہت آنے لگ گئی تھی کہ اچھا کوئی تبدیل کر کے دیکھو ٹھیک اب آ کے سمجھ آئیے بندہ ساری زندگی سیکھتا ہے بھئی اس میں تو کوئی مجھے تو اس اطراف میں کتن دھتی برابر اس کے چارٹ نہیں جب تک یہ بنیادی دھانچہ ہی تبدیل نہیں ہوتا یہ ڈیموکرسی وغیرہ بند کرو اس کا تو عمران خان صاحب میں صلاحیت ہے وہ بنیادی دھانچہ تبدیل کرنے کی نہیں ہے کبھی تھی نہیں وہ ہو نہیں سکتا وہ کوئی اور کرے تو کرے یہ نہیں یہ نہیں کر سکتا کوئی انڈویجول ہے اچھا یہ نہیں کر سکتا سر یہ بتائیں جیسے اب چونکہ عمران خان صاحب کی بات ہو ہی رہی ہے اصولوں کی وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اب یہ ایک موقع ملا تھا ان کو جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تین مارچ کو سولہ بندے مبجینا طور پر کہتے ہیں کہ جی جو بکے ہیں اور شیخ رشید صاحب وزیر الداخلہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے نام پتا ہیں کیا اس وقت عمران خان صاحب کا قد کارٹ بہت بلند نہ ہو جاتا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بندے ہیں جی میں نے ان سے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا انہوں نے ترجیح دی اس بات کو انہیں سے اعتماد کا ووٹ لیا اور ثابت کیا کہ جو میں وزیراعظم ہوں یعنی انہیں یہ ثابت کیا کہ مجھے ڈھائی سال بعد جو رہ گئے ہیں وہ بھی میں نے حکومت کرنی ہے وہ موقع گما دیا انہوں نے یہ دیکھیں اس کی وجہ ہے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بڑی رومانٹیک ہے اشارانہ ہے مجھے اچھی لگی ہے ٹھیک ہے شاید میں بھی اسی طرح سوچنا ہوں گا سیاست بہت سفاق کھیل ہے گراؤنڈ ریالٹیز یو جسٹ کین ناٹ پورا شہر لاہور اگر گندگی اور کورا کرکٹ کے دھیر میں تبدیل ہو جائے تو زی شان صاحب نہ آپ نہ میں بدبو سے بچ نہیں سکیں گے سود کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو آدمی سود نہیں کھائے گا اس تک سود کا دھوان یا غبار یا جو بھی اس کا ترجمہ آپ کر لو وہ ضرور پہنچے گا اب وہ کیسے میں تو سود خور نہیں ہوں لیکن میں سود میں ملمس ہوں کیسے کس طرح دل لاتا ہے ڈیو ڈیٹ اگر گزر گئی میں تو بہت پرٹیکلر آدمی ہوں میں تو بہت زیادہ ڈسپلنڈ آدمی ہوں کچھ معاملات میں آپ ایلین ہیں سمدھا پاکستان میں ہاں بہت بہت مانو میں بہت مانو میں میں گوں پبلک ریڈیشننگ میل جول فلانا آنا جانا جتنی تقریبات نو ایڈان گو ایڈان میٹ پیپل اٹھال اچھا تو یہ جو ہے نا جب ڈیو ڈیٹ اگر گزر جائے گی تو جو آپ دھو گے سود کا ہی شریفہ نسا نام نہیں بچ سکتے اگر پوری ٹریفک زیشان صاحب ہر بندہ اگر وائلیٹ کر رہا ہوگا تو میں بنیادی طور پہ اس طرح کا بندہ ہوں کہ میرا اگر لائسنس ایکسپائر ہو جائے میں گاڑی کے سٹیر ہی پہ نہیں بیٹھتا درائیور صرف اس وقت چلائے سوستی کے بیٹے ہوتا نا دو دو مہینے گزر جاتے ہیں وہ یار جاؤ بنواؤ یہ وہ اچھا لیکن مجھے ٹریفک کئی بار مجھے وائلیٹ کرنا پڑا خود پولیس کراتی ٹریفک وارڈنز کراتے ہیں ون وے تڑوا کے ادھر سے نکل جاتے ہیں وہ ٹریفک جائے ہیں میں کہ یار یہ پس گیا اس کو نکالو صحیح سر یہ جو بغیر لائسنس کے ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ملک کی ڈرائیورنگ سیٹ پر ہیں ملک کو چلا رہے ہیں اپنے انداز سے ہر رول وائلیٹ کر رہے ہیں یہ ہر بار پھر کیسے ڈرائیورنگ سیٹ پر آ جاتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں ہمارے لور میڈل کلاس کے غریب گھروں کے بچے لور میڈل کلاس کے میڈل کلاس کے اپر میڈل کلاس کے وہ جج بن سکتے ہیں جرنیل بن سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹاپ کے جنرلس بن سکتے ہیں ڈاکٹرز بن سکتے ہیں انجینئرز بن سکتے ہیں براکرسی میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہترین شاعر بہترین عدیب بہترین پینٹر ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہے آئی ٹی شائٹی جو بھی موڈن مجھے ان کا زیادہ نہیں پتا ہے نا اسمبلیوں میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں مطبعہ عوان کی نمائندگی تو ہم اتنے بڑے فرادی ہیں کہ خصوصی نشستوں پہ جو خواتین جاتی ہیں وہ بے گمات ہوتی ہیں بے گمات ہوتی ہیں بہن ہوتی ہے بہا بھی ہوتی ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے عورت کی نشست بلکل صحیح ہے یہ ایک اور جن جپا ہے وہ بے گمات ہیں عورت تو کپاسٹیون رہی ہے بھائی چول کی پنیری لگا رہی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں اب ہیملین کا جو پائٹ پائپر جس کی ہم نے کہانی بچ میں میں پڑھی ہوئی ہے وہ بجاتا ہے وہ پائپ اپنا اور اس کے پیچھے پیچھے پہلے چوہے اور بعد میں پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کو لے جاتا ہے تو یہ سیاستدان بھی وہی پائپ بجا رہے ہیں اور ان کی پیچھے وہ جو عام لوگ ہیں وہ زندہ آباد کے نعارے لگاتے ہوئے چل رہے ہیں حاصل ان کو بچاروں کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ پھر ہر الیکشن پہ یا کسی کیمپین پہ وہ غریب آدمی وہ نعرے لگاتے ہوئے پیچھے پیچھے کیوں چل پڑتا ہے ہر بار ہپنٹائزڈ مسمرائزڈ یہ وہی پائٹ پائپرز ہیں اور انہیں مسمرائز کر دیا بالکل ٹوٹل انپاڑ جاہل تھنکنگ تھروں دیر سٹمک سب ہمارے دوست نسر جعوید بڑا آج کل وہ استعمال کر رہے ہیں تو میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دا رہتا ہوں یہ لوگ نہیں ناچ رہے ہوتے یہ کیمے والے نان ناچ رہے ہوتے ہیں برانی کی پلیٹیں ناچ رہے ہوتے ہیں یہ بہت گھٹیا بہت تیسرے درجے کے مفادات یا خوف پکرا ہوتا ہے کہ یار میرے پہ کوئی جھوٹا پر چاپ لانا یہ وہ یا ایون سچا بھی ہو گیا تو یار اس چور کی میں خوش آمد چاپ لوسیز کی کیمپین اس کی آگیا آگے کھڑا ہو کے میں نعرے لگاؤں گا کل مجھے ریسکیو کر لے گا میرے بچے کو کہیں کوئی چپڑا سی کوئی کلار کہیں پر تیکرا دے گا یہ مجھے کہیں کوئی سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکا دلوا دے گا یہ ٹوٹل اس ملک میں ادھوائز مجھے ایک بار بتائیں کسی پڑے لکھے ڈیسنٹ محضب ملک میں نواز شریف کے کیلبر کا بندہ تین بار وزیر آزم ہو سکتا ہے میرے تو دھوپ بڑھنے کے لیے یہی کافی ہے ایک چھوڑی زی بات سنیں آبدہ حسین جو ہیں بڑی محترم خاتون ہیں ان کا ایک انٹریو تھا میں اس میکزین کے لیے کانٹریبیوٹ کرتا تھا اس کا نام تھا گلوبل ایج اس میں انٹریو تھا بی بی کا آبدہ حسین صاحبہ کا وہ کہتی ہیں کہ یہ اظہاری اکھجیتی کے لیے گئیں جب ان کی حکومت کا تختہ وختہ الٹا میں رخواہ دوسری بار یہ تو کہتی ہیں کہ میں نے خیر وہ اپنا بات بات کر کے تو میں نے کہا کہ میاں صاحب کچھ ہنجوی وہاں اکھی ہیں سن کچھ گمدہ توک بھی سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی میاں صاحب کہنے دے بی بی یہ توسی لکھیا ہے تو آبدہ حسین آگے کہتی ہیں میں نے کہا جی نہیں میاں صاحب اے مریر نیازی نے لکھیا ہے تو میاں صاحب کہتے ہیں اوہ کون ہے کیا خیال ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جن جپے ہیں نواز شریف زندہ بات کے نعرے لگانے والے بھی ان کو بھی ایسا ہی کوئی لیڈر چاہیے ایسا ہی کوئی شخص چاہیے جس کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں ہے سر مزید بات بھی آپ سے کرنی ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں اور بریک بات واپس آ کر تمہارا سے ذرا سینٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں اور کیا اس نظام میں کوئی تبدیلی کا کچھ چانس ہے کوئی ممکنات میں یہ چیز شامل ہے یا نہیں حسن عصار صاحب کی اس پر رائے لیں گے ایک بریک کے بعد پروگرام ایک بار پھر خوش آمدد حسن عصار صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں حسن صاحب واپس آتے ہیں سینٹ کیلیکشن کی طرف سر جس طرح آج کی فضا بنی اور جس طرح اس سے بلکہ پہلے سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ الزامات بھی ہو رہے تھے مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سینٹرز کو فون کیا جا رہے ہیں تو یہ جان بجھ کر ایک ایسی فضا قائم کر دی گئے کہ کوئی بھی ہار جائے گا تو پہلے ہی وہ یہ جسٹیفائی کر دے گا کہ ہم نے پہلے ہی کیا دیا تھا کہ اس وجہ سے ہم ہارے ہیں ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور حکومت بھی کچھ ایسے ہی فضا قائم کر رہی تھی تاثر دے رہی تھی کہ یہ بگ جائیں گے یہ پہلے سے پریمٹ کر کے اپنی اپنی شکست کو دونوں نے کیا پریمٹ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں یہ بارداتی ہیں ٹوٹل یہ اس پرٹیکلر کیس پہ نہیں اچھا اوورالی ہاں ایک خاص طرح کی دیکھیں میں ایک بہت سینئر پولیٹیشن تھے ڈتھ ہو گئی ان کی سرائی کی بیلٹ سے تعلق تھا تو بزرگ تھے میرے مجھ سے امور میں بہت بڑے تھے تو میں ایک دفعہ کو پولیٹیکس کے بارے میں تو مجھے کہتے ہیں یار میں تمہیں ایک بات بتاؤں پاکستان کی پولیٹیکس تین لفظوں کے گرد کھونگتی ہے میں نے کہا جی وہ کیا انہوں نے کہا اکینا تھکینا جھکینا وہ سرائی کی میں ہے اللہ جاتا ان کا اکینا بختانہ نہیں ہاں ٹیک ہے جھکینا جھجکنا نہیں اکینا جھکینا تھکینا تھکنا نہیں کن چیزوں سے بے شرمی سے بے حیائی سے بے غیرتی سے وفاداریاں تبدیل کرنے سے مال بنانے سے بے وقوف بنانے سے جھوٹے بادے کرنے سے کوئی گندگی اور غلازت کرتے وقت تم نے نہ اکتانہ ہے یا جھجکنا ہے نہ تھکنا ہے تو دیکھا یہ ہے پاکستان کی پولیٹیکس ایسے کبھی کسی سیاستدان سے متاثر بھی ہوئے ہیں آپ نہیں دیکھیں میں یہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا مجورٹی مجورٹی چونکہ بہت بڑی مجورٹی اسی طرح کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ رہے ہیں اچھا نراج خالص صاحب مشتہ سیرت آدمی کسی منصف کسی ہوتے گا کوئی اثر ہے ہی نہیں درویش آدمی اسی طرح آپ نواب زادر نصر اللہ ان کی باقی باتوں سے آپ اختلاف کر لو لوٹو مار بلنا نہیں کوئی کوئی رولا نہیں یہ ایک بات ہے اس کو کوئی چیلنج کرے یا کریکٹ کرے مجھے کریکٹ کر دیں ایک ہم بات کرتے ہیں نا کہ عمران خان بہت دیانہ دار دیانہ دار یہ بڑا رولا ہے نا بھئی بددیانتی تو پولیٹکس میں تھی نہیں بھٹو بددیانت تھا بددیانت تھا نواز شریف اینڈ کمپنی کے پولیٹکس میں انٹریڈیوز ہونے کے بعد کرپشن باقاعدہ انسٹیوشنل لائز کی گئی پہلے کون سوروردی کرپٹ تھا بھوگرا کرپٹ تھا آئے چندری گھر کرپٹ تھا ایک لمبی لسٹ ہے غلام محمد جیسا بھی تھا جو کوئی بھی تھا وہ کرپٹ تھا بھٹو کی کیابنٹ کا ایک بندہ بتائیں بلکہ ان کے بارے میں تو کرتا ہے کنجوسی کی حد تک وہ اماندار تھے اچھا محمد صاحب تھا اچھا ان کی اور چیزیں چھوڑو آپ میں بات کر رہا ہوں دیانتداری کی مجھے بتائیں ظلفقار علی بھٹو کی کیابنٹ میں کوئی ایک آدمی جس پہ کبھی کرپشن کا کدھر ہم پائے رہا ہے کاؤسر نے آج ہی کی نہیں بلکل نہیں ہے بلکل ٹھیک ڈاکٹر موبشہ رسن گھر کو سفیدی کبھی نہیں ہوئی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے باقی کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے نام ہیں مختارہ نام ہمارا لائل پور کا اور مجھے اس وقت نام بھول رہا ہے باقی کاؤسر نے آج ہی دیکھو نا جی کیا تھا بچارہ کچھ بھی نہیں بلکہ کھنی تھا کوئی بندہ خود بھٹو پہ کبھی کسی نے اس کو خائن پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولتا رہا ہے الٹے سیدھے جاولہ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے اس نے مال بنایا ہے یہ کیا ہے وہ کیا نو تو کہاں تھی بددیانتی جی مجھے بتائیں پاکستان کی پولیٹکس میں بلکل ٹھیک یہ اس دور میں شروع ہوئی یہ نواز شریف موجد ہے سر لیکن برامت پھر کیوں نہیں کچھ ہوتا برامت کرنے والے برامت کرنے والے کرنا نہیں چاہتے مسلحتا میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں میں تو کہتا ہوں بچہ آپ کو پپی نہیں دیتا جتنا آپ کو اور ہم سے سٹیپ دے دیا جاتا ہے کیا ہے یہ کرونا ایم بی ایس کی طرح سعودی ارابیہ کا جو محمد بن سمان کراؤن پرنس ہے رکھا تھا نا پائیو سیون سٹار ہٹیل میں تو رکھو یہ بڑے آدمی یہ نہیں یہ بس چھڑو یہ کلب ہے ایک مافیا ہے یہ سارے جب جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں جو جیتنے والا ہے وہ کہتا ہے جب مورید کی فتح ہوگی ہارنے والا کہتا ہے جو مورید کیلئے تاریخ ہو جائے گا یہ نہیں تو وہ ہو جائے گا چھو پھر کیا ہو جائے گا بھئی بلکل ٹھیک انڈ ڈیزیلٹ کیا ہے بلکل صحیح ہوگا کیا کچھ بھی نہیں ہونا سر معاملات تو سارے ایوان بالا سے بالا بالا ہی طے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں سینٹ کی ضرورت ہے اس ایوان کی ضرورت ہے مجھے تو اسمبلی کی ضرورت نہیں لگتی کیا کرتی ہے یہ اسمبلی کس باو پڑتی ہے کرتے کیا ہیں یہ کیا انہوں نے آج تک ڈیلیبر کیا ہے وہ بڑا میں ایک ہی سچ بولا تھا زیاو لگتے ہیں اپنی زندگی میں شاید کہ یہ آئی نہیں ہے ادھر پڑا ہے جے جے یہ پڑی ہے اس نے کہا تھا یہ ہے کیا یہ اس نے کہا تھا یہ چند کاغذ کا ٹکڑا قرار دیا تھا نہیں چیتھڑا چند کاغذ کے چند ٹکڑوں پہ مشتمل ہے چیتھڑا اللہ اکبر جو دے کچھ نہیں رہا آپ جو مرضی اس میں لکھ دو بھر میں دیکھو نا جب کہتے ہیں نہیں جی انڈیکیٹرز میں خود ہی یہ کہتا ہوں کیونکہ ایک نام ایک سورنٹوں میں تھوڑا سا اس کا فیم ہے جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یا یہ انڈیکیٹرز عام آدمی کا پرابلم نہیں ہے وہ اپنی ہنڈیا سے خالی ہنڈیا سے کام ٹھیک ہے وہ کائے گا سر عام آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے لیکن جب ان کی تظلیل کرتا ہے وہ سیاستدان وہ اسمبلی کا میمبر بار بار وہ اپنی ہر بیان بازی کو اپنی ہر جو اس کا ایکٹ ہے اسے عوام کیوں منگوں کا ترجمان بتاتا ہے یہ نکلتا کیوں نہیں ہے اس کے خلاف یہ آواز کیوں نہیں بلند کرتا ہے یہ عام آدمی جس کا مسئلہ روٹی ہے لیکن بات سنیں یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ ہے شعور کی اس کی ایک تکون ہوتی ہے پہلے ہوتا ہے گھر بے بی بھی ان پاڑتے اب با بھی ان پاڑتے دن رات اس کا تواف ہے روٹی کے اس کو اور کچھ چوچتا ہی نہیں روٹی ہے تو کرایا نہیں ہے کھولی کا کرایا ہے تو وہ علاج کے پیسے نہیں ہے علاج ہے تو وہ تو نیم پاگل ایک سائن لوگ سا آدمی ہے دیوانہ ہے بچے بے بچے بھی پیدا کیا جا رہا ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہے اس کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے سو ایک گھر ہوتا ہے تعلیم کے تین مراکز ہیں پھر ہوتا ہے آپ کا سکول یا تعلیمی ادارے آپ تیسرا ہوتا ہے سوسائٹی یہ تینوں کے تینوں کلرز ہیں میں جہاں رہتا ہوں یہ بہت مطمئن لوگ رہتے ہیں جانبروں کی طرح پانی زائع کر رہے ہوتے ہیں گاڑی دھو رہا ہے اچھا وہ خوش کر رہا ہے پائی پھینک دیا اس نے اور پانی چل رہا ہے یہ سوسائٹی آپ کو سکھا رہی ہے اچھا میں اپنا میرا سن لیں یہ بھی میرے بیٹے سے آپ ملے ہو ٹھیک میں نے اس کو اٹھارمی سالگرہ پہ ایک ایکسپینسف گاڑی گفٹ کی ٹھیک چلانے کی اجازت نہیں ہے اٹھارہ کمو ماشاءاللہ ہو چکا ہے اچھا پہلی پابندی یہ بھی جس کو آپ ملے ہاتھم کو پہلی پابندی لائسنس وہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اجازت ہے کالونی کے اندر چلانے کی اچھا سٹیپ با سٹیپ چل رہے ہیں آپ یا نہیں کہا اچھا اس نے کہا کہ بھی ایٹین تو میں نے کہا بیٹا ان ملکوں کا اٹھارہ سال کا بچہ ہمارے بائیس سال کے بندے سے زیادہ سمجھ دار ہوتا ہے وہاں دو بچے اگر آئیس سکنیم لینے کھڑے ہوتے ہیں تو آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہاں دس کتوں کا جھمکٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح فرق ہے یہ بہت بڑا بلکل ٹھیک اچھا اب آرگیومنٹ اس کا کیا تھا کہ جی میرے دوستوں کب سے اپنی گاڑیوں پہ آ رہے ہیں اس پر اب یہ کتنا امبرسنگ سوال ہے ایک باپ کے لئے تو مجھے کہنا پڑا کہ تمہارے دوستوں کے جو باپ کی حرکت کر رہے ہیں وہ غیر سمیدار شریع ہیں انہیں نہ اپنے بچوں سے دلچسپی ہیں نہ لوگوں کی اولادوں سے دلچسپی ہیں جو پندرہ سال سونہ سال میرے بیٹے کے دوست یہ ڈرائیور کے ساتھ میں نے کہا میں تو پھال تو خرچ کر رہا ہوں سیر لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جو تعلیم آپ دے رہے ہیں جو تربیت آپ دے رہے ہیں لائسنس بھی اگر اس کے پاس ہے بھی تو وہ دو نمبر طریقے سے اس نے حاصل کیا ہے جب وہ رولز وائلیٹ کرتا وہ آئے گا گاڑی ٹھوکے گا خدا نہ خاصتہ تب یہ بچارہ تو پریشان ہو جائے گا نہیں اس میں یہ ہے کہ آپ میکسیمم اپنا حصہ تو ڈالو بیٹا اٹھارہ کے ہو گا ہے گاڑی تمہیں گفٹ کر دی ہے اب تم کالنی کے اندر چلاو چھے آٹھ مین بلکل ٹھیک اچھا اس وقت وہ جاتا ہے کوئی پینتیس کلومیٹر اچھا اس گھر سے صحیح ہے ڈیفنس میں ہے جو لہور بلکل ٹھیک ہے جے پینتیس جانا پینتیس آنا اس کے بعد اب وہ جب آ جائے گا یہاں بیکن آنس کی یونیورسٹی میں وہ بیس منٹ کی ڈرائیو ہے پھر میں اس کو آشت آشت تک کھلوں گا میں روئیوں کی بات کروں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہمار سے خود گاڑی چلا کے آ رہا ہے چونکہ میرا بیٹا پوچھتا کہ میں نے کہا نہیں مٹھا مجھے تم بھی عزیز ہو مجھے لوگوں کی اولادیں اچھی طرح مچھے اور ہو جائے ساری زندگی پر یہی کچھ کرنا ہے سو نہ سوسائٹی آپ کو کچھ سکھاتی ہے بلکہ آپ کو الٹا سکھاتی ہے گھروں میں کچھ نہیں ہے صورتحال کوئی نہیں ہے آپ کے سکولوں کا تو خدا کی پناہ ہے سکول تو ہے نہیں خیر وہ بزنس انٹرز بنے ہوئے ہیں فرنچائزز بنے ہوئے ہیں وہ وہ ایڈکیٹرز نہیں ہیں وہ انویسٹرز ہیں بلکل ٹھیک سر عمران خان صاحب سپورٹسمن ہے اور سپورٹسمن سپیرٹ ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب سیریز کا ایک یا دو میچ کوئی ہار جائے کھلاڑی یا کپتان اور اس سے اگلے میچ میں وہ پچھلے میچ کو بھلا کر آگے چلتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہم اس میچ میں یہ ہم نے کر دیا تھا ہار گئے تھے یا فلان نے جو ہے وہ یہ کارکردگی دکھائے یہ ہی ہوتا ہے اور ہم نے بطور سپورٹسمن عمران خان صاحب کا یہ ہی ہم نے ماضی دیکھا بھی ہے لیکن جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں تو وہ سپورٹسمن سپیرٹ نظر نہیں آتی آپ اگر دو دھائی سال کی اگر ان کی تقاریر بھی اٹھا کے دیکھ لیں وہ کسی جگہ کوئی افتتاح کر رہے ہیں کسی شائع کا یا وہ کہیں بچوں سے خطاب کر رہے ہیں نوجوانوں سے یا کچھ اور ان کے وہی رٹے ہوئے وہ جملے ہیں جو میرا خیال ہے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے چھوڑ ہے فلان فلان ڈاکو ہے نہیں چھوڑوں گا زرداری شریف مافیا ہے یہ ہے وہ ہے یہ کب تک جو ہے وہ لوگ عام آدمی یا ایون ان کا جو فالوئر ہے ان کا مدہ ہے کب تک حضم کرے گا اور کب تک اس سے وہ باقی ماندہ عرصہ چلا لیں گے پھر ایک شیر اس پہ گوھر کریں میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھی ہوں جیسا نہیں میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ایمپورٹ تو نہیں ہیومن مٹیریل لاب کر سکتے نا بھائی کہ کوئی جرمنز لیاو جرمنز میں مشتمل کیابنٹ ملک کے لائے گی یہی ہیں یہ یہی لوگ ہوں گے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ارس کیا کہ جب پولیوشن ہے نا لاہور ہائیلی پولیوٹیڈ سٹی ہے ایسا ہی ہے بلکل ہے انڈیکس میں سب سے اوپر اس گھر میں میں نے تو پورا زور لگایا ہے بیسٹوینٹ میں بیٹھے ہیں ادھر بھی پودے ہیں اوپن ٹو سکائے ایریا ہے ادھر بھی ہے بیڈروم اس کے پیچھے بھی ہے میں نے تو پورا زور لگایا ہوا ہے میں کیا کروں شہر ہائیلی پولیوٹیڈ تو میں جتنا مرضی یہاں صفائی یہ گرینڈیڈ سارا کچھ ہمارا جو بیلی بر والا بھی رہے ہیں آپ دیکھیں میرے اپنے ہاتھ کے لگے سینکڑوں مزاروں درخت ہیں ماشاءاللہ توسا پھٹکے ہونا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں وہاں بھی رہ رہا ہوں تو پولیوشن تو سو یہ دی انٹائر انوائر دیکھیں کہتے ہیں پیسہ پیسے کو کھنچتا ہے محابرہ نا منی بگیٹس منی یاد رکھنا گندگی گندگی کو کھنچتی ہے بد کرداری بد کرداری کو جنم دیتی ہے یہ سنو بولنگ ہوتی ہے ہر چیز کی خیر اور شر کا مقابلہ اس میں اگر شرف کے شیڈز ہو جائیں گے کمپنی میں میں مواشرے کو کمپنی کہا رہا ہوں فیفٹی ون پرسنٹ ہو جائیں گے تو وہ شر اس کی پچان ہاوی ہو جائے گی اور وہ اس کی پھر سنو بولنگ ایک ریٹ ریس کیا ہے پاگل ہو جاتے نا لوگ میں حیران ہوتا ہوں پیٹ ہی نہیں بھرتے بہت سے لوگ بھگ دوڑ تھا بات نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے چونکہ آپ کا وے آف لائف یہ ہے کرپشن اس بکم او وے آف لائف یہ کوئی اب تانہ کوئی اس طرح کی کوئی بات رہ نہیں گئی دھائی سال بھی ایسے گزریں گے باقی کیا بلکل ایسے گزریں گے اگر گزریں گے اگر گزریں گے بڑی ہم بات کر رہے ہیں آپ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت برا نہیں کر سکتی اپنی مدد اپنے تجربے یہ بنات پر بلاف کال ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کچھے دھاگے سے بندیوی تلوار عوام کی گردن پہ لٹک دیلے ہمیں ٹائم نہیں ہم نے آخری سال میں کو توپ چلا جنی تھی نہیں ایک بلاف ہے آپ نے کھیلا ہے خود کھیلا ہے اس کا حصہ بنے ہو اس بلاف کا تو اس کو کال آف کرو سر آپ کو بھی یہی خوف ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی کوئی بھی وزیراعظم پاکستان کے 73 سال کے تاریخ میں مدد پوری نہیں کر سکا دیکھیں اصولاں تو میں نے کہا ہے کہ یہ بلاف کال پورا وقت دو یہ ساری بات اپنی جگہ پہ لیکن میرا کنسیڈرڈ اپینین ہے کہ فرشتوں پہ مشتمل کیابنٹ بھی نہ اس ملک کو پٹڑی پہ نہیں لاؤ سکتی ان حالات آپ کو سب سے پہلے تو اپنا جوڈیشل سسٹم کوئی کو فیصلے کرو یا مطلب لیکن ہمارے اس سارے لکوناز موجود ہیں میں بلاک سچا ہوں میرے باہرہ جرہ ٹیٹ پونجیا سے ایک وکیل ہے آپ نے پاکستان کے مہنگے ترین وکلاہ کا پینل کھڑا کیا ہوئے تو میں کیا کیا کر لوں گا آپ نے سسٹم کی بات کی عدالتی نظام کی بات کی تو ابھی الیکشن کمیشن میں ایک معاملہ چل رہا ہے آپ کو یقینی یاد ہوگا ایک ویڈیو جو کی تسلیم شدہ ہے علیہ درگلانی صاحب کی اور ایک آڈیو مو بجانہ طور پر جو ان کی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جس طرح اس ویڈیو اور آڈیو کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے گھلا باری ہوئی پہلے مشورے دیئے گئے یہ کر لیں وہ کر لیں پھر بعد میں جب فیصلہ منشاہ کے مطابق نہیں آیا تو الزام تراشی بھی شروع ہو گئی یہ اداروں پر خاص طور پر الیکشن کمیشن دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے اور کیا یہ ادارے واقعی دباؤ میں آ بھی جاتے ہیں اس طرح سے اس طرح کے روئیوں سے تاریخ ہے بھوری آپ کی لیکن ابھی جس طرح سے الیکشن کمیشن فیز کر رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ مقابلہ کر رہا ہے ایک طرح سے ٹھیک روش پہ ہے آپ پتہ نہیں دو چار سال بعد کھلے گی اصل کہانی کیا ہے اچھا سر یہاں تو اکثر بڑے سالوں کے بعد بھی نہیں کھلتی ہیں کہانیاں ماضی بھرا پڑا ہوں یہاں تو جاتی ہیں ریکارڈ پہ آئے نہ آئے ریکارڈ پہ آئے نہ آئے تو ویسے جس طرح سے موازنہ کرتے ہیں کہ ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن فوراں حرکت میں آیا تھا اور نوٹس لیا گیا الیکشن کو کلہدم قرار دیا گیا لیکن اس معاملے میں ویڈیو اور آڈیو کے معاملے میں شاید نرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس الزام میں آپ کو کوئی سچائی نظر آتی ہے آپ اس پر کوئی اتنا نہیں مجھے اس گندگی سے دلچسپی رہ نہیں گئی مسئلہ یہ ہے کہ یہی پہ رہنا ہے اس سے لا تعلق ہی اختیار کر کے رہا ہوں مطلب بدبو کا گندگی کا ایک ڈھیر ہے ناک پہ رمال رکھ کے تیزی سے گزر جاؤ اپنی عام سپیڈ سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ اس کے قریب سے گزر جاؤ بکوز میں آئیم کنونسٹ میں غلط ہو سکتا ہوں اور میری دعا بھی یہی ہے کہ میں غلط ہوں مجھے کوئی بہتری دور دور تک کوئی کنجائش نظر نہیں سلیوشن ہے سلیوشن ہے لیکن لیکن وہ اب مجھے نہیں پتا میرے تو چکے بس میں نہیں ہیں میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں یہ عمران نے بھی وہ ٹوٹے پجے طریقے سے اسی طرح کسی نے لکھ دیا ہوگا جملہ میں بڑی دیر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کہاں یہاں کم از کم کنٹینوٹی پندرہ سال منمم وہ جو انہوں نے دس سال کی بات کی تھی بلکہ چائنہ کی مثال دیتی مرنہ جی نا پندرہ سال منمم آپ کا روڈ میپ عوام کے ساتھ شیئر کرو یہ ویسٹن ڈیموکرسی وغیرہ کو مارو ٹھوڑے اس سے جان چھڑا اس گان سے اس فیشن سے اس فیشن نے بہت برباد کیا ہے اور یہ میرا دیکھو ہم عجیب منافقت ہمیں منافقت کی سزا مل رہی ہے کسی جرم اور گناہ کی نہیں ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ بات سنو بھائی میرے یہ اسلام جمہوریت خلفاء راشدین وہ شورائیت اور اس زمانے میں ہوتا تھا کہ پورا ٹرائب ووٹ نہیں دیتا تھا ٹرائبل جو ایلڈرز ہوتے تھے ایلڈرز ہوتے تھے بڑے ہوتے تھے اسلام کا بنیادی اس اسلام والی جمہوریت میں اور ویسٹن ڈیموکرسی میں ایک بیسیک فرق ہے اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو آدمی خود کو کسی منصب عرودے کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بتر آتا ہے بتر آدمی ہے بلکل صحیح اچھا ویسٹن ڈیموکرسی میں کیا ہوتا ہے بے اتحاشہ پیسہ جھوٹ اینگلنگ اپینین میکنگ میڈیا کا استعمال انداد ہند یعنی ہر طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ہر طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور بندہ خود کو اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے صحیح کہ میں تمہاری خدمت کے لیے تمہارا تم آخرہ بے تمہارے ٹائم میں اتنی انرجی کہاں سے آگی تم میری خدم میں تم نیلسن منڈیلا ہو تم آفزت ہوں تم کہاں سے آئے ہو کون ہو تم سو میں تو اس سے میں تو اس سے اگری نہیں کرتا اچھا اور ہمارے لیے یہ بہت ہی پریمچور ہے چلو میں کہتا ہوں ویسٹن ڈیموکریس بھی اگر ٹھیک ہو آپ کا ابھی وہ لیول ہی نہیں ہے ایڈوکیشن کا فہم کا شعور کا وہ لیول ہی نہیں ہے اب آپ کے اگر آپ کے والدین نے بچپن کے بڑے خوبصورت آپ کی پہلی برس رے دوسری تیسری چوتھی پانچویں کے ہمارے ٹریڈیشن ہے صحیح وہ کپڑے سنبھالے میں ہوں وہ کتنے بھی قیمتی ہوں اب تو آپ نہیں پہن سکتے قوموں پہ بھی بچپن آتا ہے قومیں بھی پیدا ہوتی ہیں پھر ان پہ بچپن آتا ہے پھر ان پہ لڑک پناتا ہے پھر ان پہ جمانی آتی ہے پھر ان پہ مطلب مچورٹی آتی ہے ہم تو ابھی پنگھوڑے میں بھی ابھی تو سر ایک فلم ہے The Curious Case of Benjamin Button جس میں وہ بڑھاپے سے جوانی کی طرف یا پھر بچپن کی طرف آتا ہے ہمارا کیس بھی وہی تو نہیں ہے ہم بڑھے ہیں کمزور ہیں لاچار ہیں شروع سے آغاز سے شاید اس میں کوئی بعد میں بہتری آجائے نوجوانی کی طرف آجائیں اور بچپن کی طرف آجائیں نہیں میں نہیں آپ نہیں سمجھتا یہ دیکھیں ہوا میں بات نہیں اہمی ہمارے ہاں نا اہم شروع ہو جاتے ہیں تغریریں کرنے ایک 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 جو matter of fact آدمی ہوتا ہے وہ کہتا اچھا یا ٹھیک ہے من لی آپ کی بات اس کے لئے کوئی دلیل بھی تو دو جہالت در جہالت در جہالت در جہالت تصمات آپ نے تو مذہب تک کی شکل بگاڑ دی ہوئی ہے ہم ان ان چیزوں کو مذہب کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے جن کا مذہب کے ساتھ دین کے ساتھ تعلق کی کوئی نہیں ہے برکل ٹھیک سرے سے کیسے کروگے کرنا تو میں نے اور آپ نے ہے برکل ٹھیک ہے انہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے صحیح اچھا سر یہ بتائے گا اب اگر اپوزیشن کے ارادے دیکھیں تو وہ تو سب بھی اس تاریخ کی لانگ مارچ کا انہوں نے اندیا دے دیا کہ ہم نے بھئی کرنا ہی کرنا ہے چاہے ان کا امیدوار جیتا ہے یا نہیں تو پہلے ہی وہ کیا چکے ہیں کہ ہم جائیں گے یہ لانگ مارچ آپ نے ظاہر ہے اپنے سافتی شعور میں بہت سارے ایسی تحریکیں بھی دیکھی ہیں ان سے کوئی فرق پڑتا ہے اور اگر یہ لوگ لانگ مارچ کریں گے بھی اسے حاصل کیا ہوگا حضی شاہر نے ایک بات پہلی بات سر ہو سکے نا تو ذرا چیزوں کو اس طرح آپ دیکھنا ماشاءاللہ یانگو یو آپ فیوچر اہیڈ یہ لانگ مارچ ذرا پڑھا تو سہی ابھی نکالو نیٹ کتنے ہزار میل کا فاصلہ کتنے دریا کتنی بادیاں کتنے چلے اور منزل پہ کتنے پہنچے ان کو تو شرم ہی نہیں آتی لانگ مارچ جڑے کٹھے ہو کے برگر یہ پریمیم ڈرنکنگ وارٹر یا فلان فلان کی بوتلیں تو ائر کنڈیشن یہ نانسنس یہ تو لفظوں کو ابیوز کرتے ہیں کبھی ماں کا لانگ مارچ دیکھو تو سہی یہ چپڑکن آتی ہے داس بیس آرے کٹھے ہو کے کہتے ہیں ملین مارچ ان کو یہی نہیں پتا ملین کتنے کم ہے وہ دس لاکھ بندہ یہ دس زار بندے کو ملین یہ چھوٹے ہیں اس سے نکالیں گے کیا لانگ مارچ کیا لانگ مارچ کچھ بھی نہیں ہمیں ٹوپی ڈرم ہے تیر لیتے تو کہا ہاں لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو نو پھر ڈویٹوں کی طرح اسی تنخواہ پر کام کرنا شروع کرنا ہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی رابطہ کرے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے سار ابھی آپ کوڑے کرکڑ کی بات کچھ دیر پہلے ایسی ہو رہی تھی تو لاہور کی جو اس وقت صورتحال ہے اسمان بزدار صاحب یہاں وزیراعلہ ہیں پنجاب کے یہاں پرویز الہی جیسا ایڈمینسٹریٹر بھی رہا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا مجبوری ہے اپوزیشن کی تو چلو سمجھ میں آتی ہے وجہ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ نظام ایسے چلتا رہے اسی کے بوجھ تلے یہ دب جائیں گے چلیں سمجھ میں آتا ہے اور ان کو پرویز الہی سوٹ بھی نہیں کرتا اپوزیشن کو ظاہر ہے وہ آئے گا تو اچھی کار کر دیکھ آئے گا عمران خان صاحب کی کیا مجبوری ہے اسمان بزدار یہ دیکھیں یہ مجبورییں ہوتی ہیں میں سننا ہے آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں چھو سادی سی بات یہ عام فہم بیسک بات آپ میری یوم دیکھیں میرا تجربہ دیکھیں میں ویل ٹیبلڈ ہوں میں تھوڑا عام آدمی سے دس بیس مچاس کتابیں شاید زیادہ پڑی ہوں یہ پڑا ہے پائپ یہ ہے ایشٹری اب آپ کا کیا خیال ہے مجھے نہیں پتا جگہ جگہ آتا ہے کسی نوشیز پیکٹس کے اوپر بھیانک تصویریں ہوتی ہیں میں نہیں چھوڑ ہوں انسان اپنی افتاد تباہ کا قیدی ہوتا ہے اور وہی اس کا مقدر ہوتا ہے تو اسی کو ہم بہت رہے ہیں سر چلیں اب سیاست سے ہٹ کے بھی ایک سوال میں کرلوں آپ سے میں اکثر نوجوان جو میس کوم میں پڑ رہے ہیں آپ کے بھی ظاہرہ ملاقات ہوتی ہوگی محمد علی محروم جو عطاکار ہے بڑے مشہور ہمارا فخر ہیں ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا بہت پہلے کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں ہم آئینہ دیکھ کر فلموں میں آیا کرتے تھے اب لوگ فلمیں دیکھ کر فلموں میں آتے ہیں جو آج کل کے نوجوانوں سے جو ملاقات ہوتی ہے کہ آپ کیوں آنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اینکر بننا چاہتے ہیں صحافی کوئی نہیں بننا چاہتا صحافت مر رہی ہے یا صحافی اب آنا نہیں چاہتے ہیں یا اصل صحافی رہی نہیں گئے نہیں دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا تھا زوال آئے تو پورے کمال میں آئے جب انہتات اور زوال دیکھو یہ نہیں ہوتا کہ بڑھاپا میرا ہاتھ تو بڑھا ہو گیا ہے باقی میٹری یہ نہیں بھائی آئے گا تو پھر پورے بدن پہ آئے گا زوال پورے معاشرے پہ آتا ہے پھر وہاں بڑے دماغ پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں میں نے کتنی لمبی لسٹ ابھی آپ سے شوراکی گنائی یہ وہ سب ہیں جن کو میں نے زندگی میں ہے خود دیکھا ہے صوفی طبسم صاحب فیس صاحب مونیر نیازی صاحب محمد عدیم قاسمی صاحب جن سے نیازمندی بھی رہی ہے دیکھا ہمیں بابا زہیر کشمیری احمد رائی بغیرہ قدیج ایک بندہ میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک بھی ہے پورے پاکستان میں ان میں سے کسی ایک جیسا اس عوال سے نکلنے کا آپ کے نزدیک کیا حل ہے سر کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ایٹ از اوبر مجھے بین اس نتیجے پہ پہنچے ہوں دیکھو دو کام کرنے پڑیں گے پندرہ سال کوئی نام لیے نا اگر بیلٹ باکس کا تو اس کو بلٹ کے سپورٹ کرو پندرہ سال دو کام کرو تمہارا ترجیحات میں شامل ہو مطلب کام تو اور بھی بہت سے کرنے والے ہیں دو کام کیا پرائیمری ایڈوکیشن پہ فلیز ہوئے کوئی سنیں ان پاگلوں میں سے پرائیمری ایڈوکیشن اور پاپولیشن مینجمیٹ تمہاری ایکانومی کے ڈینٹ نکل بھی گئے تو ککھ نہیں ہونا بھوک بڑھتی جائے گی جس طرح آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے بھائی آپ کی ایکانومی سمل بھی گئی تو ککھ نہیں ہونا یہ سمجھ لیں اچھی طرح اچھا چونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں مالتس کی تھیری ایف پاپولیشن وہ پڑھنا کیسے بڑھتی ہے یہ بڑھتی ہے دو چار آٹھ سولہ بتیس چونسٹھ یہ اس طرح بڑھتی ہے آپ کے وسائل اس طرح نہیں بڑھتے اس سے آدھے بھی بڑھیں گے پھر بھوک ننگا ناچے گی ہر چوک میں ایک بات دوسرے آپ بنیاد کیا ہے معاشرے کہ آج کا جو بچہ ہے آپ بھی اس رینج سے نکل چکے ہو میں تو خر بالکل ہی میدان سے ہی باہر نکل چکا ہوں آج کا جو بچہ ہے ہمارا جو پرائیمری پرائیمری تک بچہ تیار ہو چکا ہوتا ہے یقین رکھوا اس کو سوک سینس اس کی تعلیم فلانا پانچویں میرا سبجیکٹ نہیں ہے یہ لیکن میں ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ پانچویں پھر اس کے بعد آٹھویں کے علاق باگ کہ بھی اچھا یہ بچہ کو سکیلز بغیرہ کہ اس کو پڑھنا چاہیے اس کو سوشل سائنسز میں جانا چاہیے یا اس کو پیور سائنسز کی طرف جانا چاہیے اس بچے کا اب کیا کر رہا ہے اس کو اگر کوئی ہنر سکھانا ہے علم و ہنر دو چیزیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹھیک ہے پانچویں تک بچہ آخ کا ایسا زبردست ہو اتنا مضبوط اور جاندار ہو زیشان کہ پھر اسے کو روک نہ سکے اور پانچویں تک پانچویں جماعت تک دس بارہ گیارہ بارہ سال پانچویں نہیں چھٹی کر بچہ نہ ہو کلا ہو سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے وقت دیا اور بڑی قیمتی جو ہے وہ باتیں بھی کی ناظرین بات بڑی مختصر سی ہے کہ یہ جو سیاست دان کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے اس میں ہمیں انٹرٹینمنٹ ٹریجڈی کومیڈی ضرور نظر آ رہی ہے لیکن اصل جو مسئلہ ہے عام آدمی کا وہ اس کی بھوک ہے وہ اس کے مسائل ہیں تو وسائل بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں ووٹوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہی اس اگر گفتگو کا میں لبے لبار نکالوں تو میرے خیال میں یہی نکلتا ہے تو مسائل کو دور کرنا ہوگا وسائل میں اضافہ کرنا ہوگا اسی امید کے ساتھ کہ شاید ایسا وقت آجائے جو ہم دیکھیں کہ عمل درامت بھی اس پر ہو جشان ملک کو پروگرام ٹیبل ٹاکس اجازت دیجئے اللہ حافظ